اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالوکیل آپ دیکھ رہے ہیں بینن بلوچستان بلوچستان کو جان بوجھ کر تاریکیوں میں دھکیلا گیا ورنہ بلوچستان وہ صبح ہے جو پاکستان جیسے دس ملکوں مالا مال کر سکتا ہے مجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بلوچستان میں قابض نسل در نسل حکمرانی کرنے والے حکمرانوں نے بلوچستان کی عوام کو در بدر ٹوکرے کانے پر مجبور کر دیا تو کسی کو باغی بنا دیا صرف حقوق کی پامالی اور لاکانونیت ہے زیر نظر ویڈیوز گورنمنٹ پرائمری اسکول زلہ پشین کیلئے آجزی کا مالزی گورنمنٹ پرائمری اسکول کے ہے جو کہ تمام تر بنیادی سہولیات سے میروم ہے سکول میں پڑھانے کے لیے صرف ایک استاد ہے جو کہ کچھی جماعت سے لے کر چوتی جماعت کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں سکول میں نہ واشروم ہے نہ چار دیواری نہ کڑکیا اور نہ ہی کمروں کے دروازے ہے سکول کی جو چار دیواری اور گیٹ موجود تھا وہ علاقے کے مسجد کے امام صاحب نے اس گیٹ اور چار دیواری کو حلال اور مال غنیمت سمجھ کر چوری کر دیا اور دروازہ مسجد میں اس نیت سے لگا دیا کہ میں جنتی ہو جاؤں گا اور جنت میں عالی مقام حاصل کر لوں گا اسکول کا بلڈنگ بھی انتہائی خستہ حالت میں ہے استاد کو پڑھانے کے لیے بلیک بورڈ تو موجود ہے پھر اسلام کے ٹھیک اداروں جمعیت علمائی اسلام فے نے بلیک بورڈ پر اپنے جھنڈے بنا دیئے اور علاقے کا منتخب شدہ نمائندہ ازغر ترین کا تعلق بھی جمعیت علمائی اسلام فے سے ہے جنہوں نے اپنے حلقے کو اور بھی تارکیوں میں ڈبو دیا علاقہ مکین نے کئی بار زلپشین کے منتخب نمائندہ ازغر ترین اور وزیر تعلیم نصیب اللہ مری اور ایڈیو ڈیڈیو کو درخواست دیتے رہے کہ اسکول کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے لہٰذا اس کی اثر نو تعمیر کی جائیں تاکہ بچے خود کو محفوظ محسوس کریں جب بارش ہوتی ہے تو استاد بچوں سمیت یا تو باہر جاتے ہیں یا چھٹی کرتے ہیں کہ اسکول کی بلڈنگ بمائے چت ناکارہ ہو گئی ہے ایسا نہ ہو کہ گر جائے اور جانی نقصان نہ ہو گزارش یہ ہے کہ خدا رہ اس اسکول کی حالت پر توجہ دی جائے ان بچوں سے ان کے تعلیم کا حق نہیں چینہ جائے ہم دس بستہ عرض کرتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو سے وزیر تعلیم نصیب اللہ مری سے سیکٹری تعلیم اور تمام ایڈیوکیشن افسران سے کہ اس اسکول کے درینہ مسائل کو حل کرنے کے فوری اقدامات اٹھائے جائے